جیسے کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی میں نے ارز کیا کہ یہ مہینہ رحمتوں مقفرتوں کا مہینہ ہے اور خدا کی طرف سے جو ہے وہ بے شمار کرامتیں اس مہینے میں نازل ہو رہی ہیں اس مہینے میں بروردگار نے اپنی بہترین کتاب کو اتارا وہ کتاب جس کو جو ملائکہ لے کر آئے وہ ملائکہ سید الملائکہ بن لے حضرت جبرائیل اس کتاب کو لے کر آئے پیغام کو لے کر آئے خدا نے ان کے درجے کو کہاں پہنچا دیا جس نبی پر یہ قرآن اترا خدا نے اسے سید الانبیاء قرار دے دیا جس امت پر یہ قرآن نازل ہوا اسے افضل الامت قرار دیا جس مہینے میں یہ قرآن آیا اسے بروردگار نے بہترین مہینہ قرار دیا اور جس رات کو یہ قرآن نازل ہوا اسے لیلت القدر قرار دیا اب اگر ہم چاہیں تو اس قرآن کو اپنے وجود پہ بھی نازل کریں حاکہ ہم بھی دنیا میں بہترین انسان بن جائے تو ابھی ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس قرآن کو خود اپنے وجود میں کیسے لیتے ہیں ظاہر ہے قرآن کلامِ الٰہی ہے اور کلامِ الٰہی جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن اگر انسان اپنے آپ کو امادہ کرے ریڈی کرے جیسا کہ آپ نے سنی بھی ہوگی کہ اسلام ریسرچ کہ انسان کا جو بدن ہے وہ سیونٹی فائی پرشنٹ جو ہے وہ پانی ہے لیکوڈ ہے اور ایک جیپنیز جس نے ریسرچ کی تھی کہ پانی کو اپنے سامنے رکھا اور اس نے مختلف الفاظ ورڈز جو ہیں وہ اس پانی کے سامنے کہے تو اس پانی کے مولیکیولز میں تبدیلی آنا شروع ہوگی پھر اس نے پانی سامنے رکھا اور لوگوں کو فون کیا اور کہا کہ اس پانی کو ذہن میں رکھو اور اچھے الفاظ بولو تو پانی کے مولیکیولز اچھے ہونا شروع ہوگئے اور برے الفاظ بولو تو پانی کی مولیکیول برے ہونا شروع ہوگئے تو اس نے بہرہ جو ریسرچ کی اس نے دیکھا کہ پانی کے مولیکیولز سب سے بہتر کب ہو سکتے ہیں تو اسے جو الفاظ ملے اس نے کہا کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو سب سے بہترین پانی کی مولیکیول اپنی شکل میں آتے ہیں اور انسان کا بدن سیونٹی فائی پرسنٹ پانی ہے اگر انسان خود جب قرآن کی تلاوت سنے پڑھے تو اس کے اپنے بدن کی مولیکیول بیسٹ حالت میں آ جاتے ہیں یہ بہرحال مہینہ ہمیں یہ اپورجنٹی دے رہا ہے کہ بہرحال ہم قرآن سنے قرآن پڑھے ایزان محترم اصل مقصد ثواب کمانا نہیں ہے اصل مقصد انسان بننا ہے آیت اللہ حسین تہرانی کے پاس طالب علم شاگرد آیا کہ کہا مجھے اس مہینے میں کوئی نصیت کیجئے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ انسان بن جاؤ یعنی ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ شاید کچھ وظیفہ مل دائے گا نہیں انسان بن جاؤ انسان بننا آسان نہیں ہے انسان بننا ہی سب سے مشکل کام اور اسی انسان بننے کے لیے تو پروہدگار نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بھیجا کہ جائیں اور وہ انسانیت کی تعلیم ہے مگر خدا انسان سے محبت کرتا ہے ایزان محترم ہم بعض اوقات اپنی دنیا کے اندر چیزوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں خدا نہ خواستہ کبھی کبھی خدا کی بارگاہ میں انسان شکوا بھی کر بیٹھتا ہے کہ یہ پروہدگار یہ کیوں نہیں دیا ایسا کیوں ہو گیا جبکہ خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے خدا قرآن کی آیات ہیں بہرحال عرفہ اس آیت کو بہرحال آیت تو طولانی ہے جس میں پروہدگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے عمل نہیں کیا تو میں بہت جلد ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو یحبو ہم کیا کریں گے یعنی جو جس سے خدا بھی محبت کرے گا وَيُحبو نہ ہو اور خدا بھی ان سے محبت کرے گا اور وہ بھی خدا سے محبت کریں گے کہ عرفہ اس حصے کو الگ سے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے کہ اس سے محبت کی جائے یعنی وہ بھی محبت کرے یعنی دونوں طرف آئے ایک ہے one way traffic نہیں ہے یعنی وہ بھی محبت کر رہا ہے تب تم بھی محبت اس سے کر رہے ہو تم اس سے محبت کر رہے ہو تو وہ بھی تم سے محبت کر رہا ہے اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر وہ محبت نہ کرے اور ہم اس سے محبت کرنا شروع گئے یعنی ہر کسی کے بس کا کام نہیں ایسے آسان نہیں ہے کہ انسان اپنے خالد سے محبت کرے شخص آیا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں آیا کہا مولا کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو امام نے کہا کہ اپنے قلب سے پوچھو کہا مولا کیا مطلب کہا اگر تمہارے دل میں میرے لئے محبت ہے تو میں بھی تم سے محبت کرتا یعنی اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے خب ہمارے دل میں خدا سے محبت کتنی ہے ہم خدا سے محبت کتنی کرتے ہیں اور اصل محبت ہے ہی صرف خدا کے لئے باقی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اصل محبت نہیں ہے اب آپ بولیں گے خب انسان ماں باپ سے محبت کرتا ہے انسان بہرحال اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے یہ ساری محبتیں اس لئے ہیں کیونکہ اصل محبت خدا کی طرف سے ہے اور اگر یہ محبت ایسی چیز کے جو خدا سے دور کر دے تو کوئی بھی چیز وہ محبت اصلی محبت نہیں ہے وہ پھر دنیا پر اصلی ہے لیکن اگر آپ اولاد سے اپنے چیزوں سے اپنے اطراف سے محبت اس لئے کرتے ہیں کیونکہ خدا نے ان کو آپ کے لئے خلق کیا ہے نعمت ہے تو یہ محبت بھی آپ کی خدا ہی کی طرف جاتی ہے صحیف سجادیہ کی جو پہلی دعا ہے جس میں امام سجاد علیہ السلام اللہ امام صلی اللہ علیہ وسلم امام جو ہے جب خدا کی حمد و سنہ کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں حمد و سنہ اس کی کہ جو سب سے اول ہے یعنی اس سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں اور ایسا آخر کے جس کے بعد کوئی بھی آخر نہیں یعنی ساری حمد و سنہ تیرے لیے ہے پروردگار ساری حمد ساری تعریفیں سب کچھ تیرے لیے ہے تیرے سوا کسی کی بھی کوئی تعریف نہیں ہے کسی کی بھی جو ہم دیفنیشن دیتے ہیں وہ حقیقی دیفنیشن نہیں ہے حقیقی تعریف جو صرف اور صرف خداوندے مطارقی ہیں اب وہ خدا جو انسان سے محبت کرتا ہے کیا وہ اس کو تقلیل دے کیا اس کو چاہے گا کہ وہ مشکل میں رہے یہ خود ہم نے اپنے آپ کو تقلیل میں ڈالا ہوئے اجزان محترم جبکہ خدا نے ہمیں خلق ایسا کیا ہے بنایا ایسا ہے کہ ہم اس کی محبت کی طرف پڑھیں